بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سروینگ انجیننگ ڈیزائننگ انفرامشکل پیر فارم سے تو دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا ایسٹیمیٹ کاسٹ اینڈ میٹریل کلکولیشن آف ہاؤس تو یہ جو گھر بنا ہوئی ہے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی بریکس سیمیٹ سینڈ اور سٹیل جو آپ کلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں پورے گھر کا کمپلیٹ گھر کا آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیسے کر سکتے ہیں اس کے اندر گریہ سٹیکچر کے میں بات کر رہا ہوں گریہ سٹیکچر کے اندر آپ کی بریکس آپ کا پلسٹر آپ کی روف سلیب اس کا سٹیل وغیرہ سارا کو جائے گا تو یہ چیزیں گریہ سٹیکچر کے اندر ہوتی ہیں یہ اس چیز کی مکمل یہ شیٹ میں اندر بنائی ہے یہ سامنے آپ کو گھر کا پوشن نظر آ رہا ہے تو اس کے ساپ سے آپ اس کی کلکولیشنز وغیرہ کیسے کریں گے تو اس کے لیے یہ نیچے آپ کو یہ پوری شیٹ ادھر نظر آ رہی ہے اس کے اندر پوری ڈیٹیل ورکنگ میں نے اندر کی ہوئی ہے اس کے اندر آپ کا پاس ڈو ٹائپس کی والس کی انپوٹ دیئے اس کے بعد ڈورز اور ونڈوز آ رہے ہیں ان کی کلکولیشنز آپ کیسے کریں گے جو کے مٹریل آپ نے ڈیڈک کرنا ہے اس کے بعد پلسٹر ہے اس کے بعد ٹاپ سلیب کی کوئنٹیٹی ہے تو اس کے اندر یہ آپ جب یہ اس کے اندر انپوٹ کریں گے یہ یلو سیل والے جو مٹریلز ہیں جو ڈیمیشنز ہیں یہ آپ انپوٹ کریں گے تو آپ یہ نیچے آتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں گے مین سمری کے اندر ادھر آپ کے پاس ٹوٹل نمبر آ جائیں گے ٹوٹل بیکس آ جائیں گے ٹوٹل سینڈ آ جائے گی ٹوٹل کرش اور روز سلیب کا سٹیل آ جائے گا اور آگے یہ نہیں آگے آپ اس کا ریڈ کرنٹ ریڈ لگا دیں اور آگے ٹوٹل کاسٹ آئیٹمز کی آپ کا پاس آ جائے گی اور یہ نیچے جو آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ سیکس سیون تری فائٹ زیرو ون جو ہمارے پاس روپیز ہیں یہ پوری اس کی ٹوٹل گریس چیکچر کی کمپلیٹ کاسٹ ہوئے گی اس کے اندر لیبر کی کاسٹ شامل نہیں ہوئے گی لیبر کی کاسٹ یا اس کا جو ہوئے گا وہ الادہ میں شیٹ کو پر آپ کو بنا کر بتاؤں گا تو اس میٹریل کی جو شیٹ ہے یہ آپ کو جو یوسفل شیٹ ایک نظر آ رہی ہے بہت تو اس کے اندر یہ آپ کو ہر قسم کو بندے کو جو ہمارے انجیننگ فیلڈ سے وابستہ ہے اس کو یہ شیٹ کی لازمی ضرور پڑھتی ہے کیونکہ اگر وہ خود اپنا گھر بناتا ہے اپنا نہیں بھی بناتا ہے دوست اب آپ آگے پیچھے والا دوست اس سے معلومات لیتے ہیں کہ جی میں نے گھر بنانا ہے تو مجھے کتنا میٹریل لگے گا تو آپ اس کے سکیچ لے لیں نقشہ لے لیں نقشہ کے مطابق آپ ادھر سے اس کی ساری وغیرہ کر سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گراؤنڈ فلور پلان میں نے در اوپن کیا ہوا ہے آگے ساتھ اور اس کا ساتھ یہ الیویشن پلان ہے تو یہ آپ کو یہ اس میں سے جو ڈیٹا انپوٹ کرنا اس کے لیے اگر پورا گھر کا کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی آپ کے پاس ہے پانچ مرلے کا دس مرلے کا سات مرلے کا جو بھی مکان آپ بنانا چاہتے ہیں اس کا پلان آپ کو پاس ہوئے گا تو آپ ہے آپ نےеноی صحیح کرنا ہے کہ اس کی معللہ جا رہی ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا 45FIT کی اس کی وغیرہ رہی ہے اس کے بعد یہ واہ جا رہی ہے یہ ساری اے جتنی بھی اے عالem جا رہی ہے ان سب کی لنس آپ نے کلکلیٹ کر لے نہیں جو آپ کے پاس نونس کی جو آپ دیکھ رہے ہیں dip آپ کو بتایا جا رہا ہوگا کissent لینی آلیزہ کلکلیٹ کرنی ہے جو باتھروم اور کچنز کی جو which ہوتی ہیں جس طرح آپ کے سامنے یہ جا رہی ہیں یہ ساڑھے چار انچ کی وال ہوتی ہے آپ کے سامنے اس کی ڈیمیشنز دیو گئی ہے کہ ساڑھے چار انچ کی یہ وال ہوتی ہے انٹرنیٹ پارٹیشن جو وال ہوتی ہے اس کے علاوہ جو مین والز ہوتی ہیں بیٹ رومز وغیرہ کی رینگ رومز کی وہ ساری نو انچ کی وال ہوتی ہیں تو اس کے اندر یہ شیٹ کو پر آتے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں وال ٹائپ وال اور وال ٹائپ ٹو ہے وال ٹائپ ون کے اندر ہمارے پاس میکسیمم جو اس پورے ہاؤس پلان کے اندر جو چیز یوز ہو رہی ہوتی ہے وہ دو قسم کی والز ہمارے پاس یوز ہو رہی ہوتی ہیں جس کے اندر نو انچ اور ساڑھے چار انچ کی وال ہے تو آپ نے ایتر سے نو انچ کی والز کو سب سے پہلے کلپلیٹ کر لینا جس طرح آپ کی یہ جاری ہے فورٹی فائی فیٹ ہے گی اس کے بعد یہ آپ کی ٹوٹل لیندھ جاری ہے یہ ٹوٹی فائی فیٹ آ رہی ہے ہے ادھر آپ کا پاس اس میں آپ نے ڈورز اور وینڈوز کو ہیں کلووٹ کرنا یا گا اس والز کے اندر اس میторыڈ کے اندر آپ نے پوری پوری چیزیں ادھر سے پوری وال کے ادھر سے لے کے ادھر تک کلکلیٹ کر لینا فورٹی فائی کہ آپ کا دو سیڈریں جاری ہیں وان اور ٹو فورٹی فائی ملٹیپلالڈ بائی ٹو کریں گے تو نائٹی فیٹ آ جائے گا نائٹی فیٹ کے اندر آپ نے ٹوینٹی فیٹ کی وال کی یہ والی جو والز جا رہی ہیں یہ آپ نے کاؤنٹ کر لینی ہے وان ٹو اور یہ ہمارے پاس آگے اسی طریقے سے یہ چینج ہو جاتی ہے وال تو ٹو وال ہمارے پاس فیفٹی فٹ کی ہے تو یہ فیفٹی فٹ ہو جائے گا تو آپ کے دسے کلکولیٹر کو اپنا اوپن کر لیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے فورٹی فٹی فائی ملٹیپلائیڈ بائی آپ دو کر دیں گے یہ آپ کا پاس نائنٹی آ جائیں گے دونوں آوٹر سائیڈ کے والز جا رہی ہیں اس کے بعد آپ نے ٹوینٹی فائیف فوٹ کی آئی جو ورث آپ کی جاریہ ہے اس کے اندر آپ نے نائن انچ کی وال کی ڈیمیشنز ادھر سے لے لینی ہے سپ strawr میں کہتا ہوں میرے پاس ایک وال یہ جاری ہے دوسری وال میرے پاس یہ جاری ہے تو یہ یہ اس کے اندر آپ نے پلس کر دینا ہے ٹوینٹی فائیف پلس ٹوینٹی فائیف تو یہ ماں پاس آ جا گا ون فورٹی فٹ اور اسی طریقے سے جو آپ کے پاس آئی ایکسٹر والی جا رہی ہے یہ آپ کے پاس سوال جا رہی ہے دس آٹھ فٹ کی پورچی والی لین جا رہی ہے دوسری سیٹ بھی تو یہ آپ نے اس کے اندر اسی طریقے سے ایٹ پائنٹ فائی فٹ آپ نے اس کے اندر انکلوڈ کر دینا ہے اس کے اندر آپ نے ڈوڑز اور ونڈوز ساری کی ڈیمیشز آپ نے لینی ہے آپ نے ان کو ڈیڈیکٹ نہیں کرنا آپ نے پوری پوری لینی ہے میں سپوز ہے کہتا ہوں میرے پاس ون فورٹی ایٹ فٹ یا سے میں میں کہتا ہوں یہ والس بھی میں ادھر سے ایڈ کرتا ہوں اس وال کو نائن انچ وال کا مرپس جو تکنس آ رہی ہے وہ ساڑھے دس انچ اور ساڑھے دس فٹ اور ساڑھے چار انچ کی آ رہی ہے تو یہ ٹین پوائنٹ تری تھری کی میری ڈیمیشز آ گئی تو پہلے مرپس آیا تھا ون فورٹی ایٹ تو یہ ٹوٹل مرپس آ جائے گا ون سکسی سکس کی وال آ جائیں گی نائن انچ کی ادھر سے آپ نے اس کے اندر جو لینٹ آف وال جا رہی ہے ادھر آپ نے ون سکسی سکس یا میں کہہ دا ہوں ون سیونٹی فٹ کی میری وال جا رہی ہیں وال کی جو ہائٹ ہے وہ آپ نے اسی طریقے سے جو آپ کے پاس انسیکشن والا پلان ہوتا ہے اس کے اندر دی گئی ہوتی ہے آپ کی وال جہ در ڈی پی سی لیول سے اوپر جائے گی تو وہ آپ نے اوپر اس کی وال کی ہائٹ دے دی نہیں ہے تو ادھر ٹویل فٹ میرے پاس وال کی ہائٹ آ رہی ہے اپنے سیٹ کو پہ آنا ہے ادھر آپ نے ٹویل فٹ یہ یادو trespیل کے اندر انپک کر دےنا ہے اس کے بعد تھکنس آف وال ہے تکنس آف وال یہ ہماری نو انچ کی وال تھی تو آپ نے ادھر سی اسی ایک ڈو نائن ڈوائیڈے بائی ٹویلو فٹ کی آ جائے گی اسی طریقے سے جون سے بھی آپ کے اکی ڈو کچھ آپ اسی طرح کرگی سیون انچ کی وال آیڈے بائی ٹو کار آنا ہے وہ آپ کے ادھر فٹ میں آ جائے گی ادھر اسی طریقے سے میں نائن سیونڈ ڈیوائیڈڈ بائی ٹویل فکار دیتا ہوں تو یہ پوائنٹ سیونڈ فائیف کی تھکنس آئے گی تو یہ تینوں چیزیں آپ نے فٹس کے اندر دینی ہے اس کے اندر جو انچ بھی ہوئے گا اگر وان سیونٹی پوائنٹ میں راپس سکس انچ آ رہا ہے تو وان سیونٹی پوائنٹ سکس آ وان سیونٹی پوائنٹ فائیف فٹ میں ادھا سے اس کی ویلیو کو انکلوڈ کروں گا اسی طریقے سے اگر وان کے جو ہائٹ آ رہی ہے میری روف سلیپ سے نیچے نیچے یہ جو آپ دیکھ رہے گی یہ نیچے نیچے جو جدھر تک میرا بڑک وارک جا رہا ہے اس کی جو میرے پاس ہائٹ آ رہی ہے اگر وہ بھی میرے پاس اسی طریقے سے ادھر ساڑھ گیارہ انچ آ رہی ہے ساڑھ گیارہ فٹ آ رہی ہے تو میں الیون فٹ اور فائیف کرنا ہے تو یہ گیارہ فٹ چار انچ ہے تو آپ نے الیون پلس کرنا ہے اور اس میں سے آپ نے فور انچ ہے تو ڈیوائیڈے فور ڈیوائیڈڈ بائی ٹویلو کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس اسی طریقے سے آپ نے اس ایس اکل ٹو سامنے لگا دینا ہے تو یہ آپ کے پاس فٹس کے اندر اس کی ڈیمیشنز آ جائے گی تو ماپس ادھر ٹویل فٹ ہے گی ہم نے ٹویل فٹ کی یہ ڈیٹا ادھر انپوٹ کر دینا ہے اس سے پہلے برک کا مارٹر جو آپ نے برک کا مارٹر یوز ہونا ہوتا ہے وہ وان ثری بھی یوز ہوتا ہے وان فور بھی یوز ہوتا ہے اور وان فائف کا میٹریل بھی یوز ہو رہا ہوتا ہے تو جو ان سے میٹریل بھی آپ نے یوز کرنا ہے وہ کہتے ہیں میں نے ادھر وان ان فور کا ادھر اس کا جو ریشو ہوئے گا مارٹر کا ریشو وہ یوز کیا ہے اسی طریقے سے سیکنڈ نمبر کے اوپر وال ٹائپس ٹو ہے وال ٹائپس ٹو کے اندر آپ نے ادھر سپلانکو پر آ جانا ہے جو آپ کو پاس چھوٹی وال جا رہی ہے ساڑھے چار انچ کی ابھی آپ دے سکتے ہیں سکس فٹ سکس انچ ہے اسی طریقے سے آپ کا پاس ٹائپ فٹ ہے گی اسی طریقے سے یہ برڈری وال جو جا رہی ہے آپ کی جو بیک سائیڈ وال جا رہی ہے ایٹین پوائنٹ سیکس ہے اور اسی طریقے سے یہ کچن والی وال جا رہی ہیں ساری انٹرنل وال جو جا رہی ہیں یہ وال جا رہی ہے تو ان وال کی آپ نے ٹوٹل لینٹ کلکلیٹ کر لینی ہے میں کہتا ہوں میرے پاس سپوز ان ساری وال کی میں ادھر سے جو پارٹیشنز وال ہیں ان کی لینٹھ میرے پاس آتی ہے سپوز سیونٹی فائی فٹ اور ہائٹ میرے پاس وہ ہی آئے گی جو میرے پاس سلو اپ کی ہے اور اندر اس کی تھکنس آ جائے گی سارے چارنج کے ساتھ سے تو سارے چارنج کا آپ نے کیسے لکھنا ہے آپ نے لگانا ہے فور پار فائیو ڈوائیڈ بائی ٹیلو کر دینا ہے تو پوائنٹ میرے پاس ادھر وال کی تھکنس آ جائے گی تو یا آپ نے جو وال جتنی قسم کی ہوئیں گی دو قسم کی والز ہوتی ہیں دونوں قسم کی والز کا ٹوٹل ایریا آپ نے کر دینا ہے سنگل وال کرنا چاہتے ہیں تو آپ سنگل وال کی بھی کر سکتے ہیں سنگل وال کی آپ ادھر دیمیشن دے دیں اس کی ہائٹ دے دیں اور اس کی دونوں قسم کی والز کے اندر اس کے بعد یہ نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اوپر ڈیٹیل آف ڈورز وینڈوز فور ڈیڈکشن یہ ٹیبل بنا ہوا ہے جس کے اندر آپ کے ڈورز ٹائپس ہوتے ہیں اب یہ آپ پلانکو پر آتے ہیں تو ادھر آپ کے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ مین گیٹ کا آپ کا الادہ ہوتا ہے یہ مین گیٹ آپ کے پاس یہ تو مین گیٹ ہوتا ہے بار پونٹری والا اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے یہ جو آپ کے پاس انٹرنس کا مین گیٹ ہوتا ہے یہ ہمارے پاس بڑا ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ آپ کے بیٹ رومز کے جو ہوئیں گے ان کا سیز الادہ ہوئے گا تھری پانٹ سکس ہے اور یہ تھری فٹ تھری فٹ آہ ہمارے پاس اسی طریقے سے جو آپ کے پاس جو کچن اور باثروم کے ڈورز جا رہے ہوتے ہیں ان کے سیزز بھی الادہ الادہ ہوتے ہیں تو آپ کے پاس ادھر میں نے تین قسم کے ڈورز ادھر لگائے ہیں آپ نے سب سے پہلے جو آپ کا مین ڈور جا رہا ہوگا وہ آپ نے تو اس کے اندر دے دینا ہے اس کے بعد جو آپ کے بیٹ رومز ہو جا رہا ہے جو ڈورز جا رہے ہیں جس ٹیپ کے بھی جا رہے ہیں اگر سپوز تھری پانٹ سکس کے میرے ٹو ڈورز جا رہے ہیں تو ادھر میں نے ادھر لگ دینا ہے ٹو ڈورز میرے پاس ڈور ٹائپ سو آ جائیں گے تو اس کے ہائٹ میرے پاس ان کی جو سٹینڈرڈ ہوتی ہے سیون فٹ ہوتی ہے ویرث آپ نے ادھر سے دیکھ لینا ہے تھری فٹ ہے تو آپ نے تھری فٹ کر دینا ہے والز آپ کی ادھر سے پوائنٹ سیونٹی فائیف ٹھیک اوپر جا رہی ہے تو آپ نے پوائنٹ سیونٹی فائیف لے دینا ہے اس کے اندر تو اسی طریقے سے آپ آگے اس کا والیم آ جائے گا یہ کر کے پلس کر دیں گے تو آگے ہم ار پاس اس کا والیم آ جائے گا ملٹیپلائیڈ بائی ٹو اگر ہوئیں گی تو یہ آٹومیٹکی ٹو آپ نے لکھنا ہے تو یہ آگے ٹو کا والیم آ جائے گا اسی طرح ڈورز ہیں آپ کا ڈورز اگر دوسرا نمبر کا ڈورز آپ کا پاس ون نمبر کا ڈورز ہے چھوٹے ڈورز جو ہیں وہ آپ کے کچن باتھروم وغیرہ کے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس یہ باتھروم اگر دو باتھروم ہیں آپ کے پاس یہ ایک ایک دو اور یہ کچن کا ڈور ہے تو یہ ہمارے پاس اس کی سیزز الادہ الادہ ہوئیں گی انس کچن اور باتھروم کا آہ تقریباً سیز سیم تو سیم ہوتا ہے تو آپ کے پاس جو بھی سیز جائے گا ادھر میرے پاس ٹو ڈورز آ رہے ہیں تو سیون فٹ اور اس کی جو میرے پاس ویرتھا رہی ہوگی ٹو پوائنٹ فٹ کی جو بھی ویرتھا رہی ہو دے دینی ہے ادھر وال کی تھکنس آپ نے سیونٹی فائیف ہے تو آپ نے اسے سیونٹی فائیف اس کے اوپر ادھر کر دینا ہے تو اس کے بعد یہ آپ نے اس کو یہ آخر میں آپ کا والیم آ جائے گا اسی طرح ہمارے پاس پڑا ڈور ون ہے سیون فٹ اور اس کی ہائٹ ہے ادھر سے چار فٹ آپ نے ادھر سے اس کو انکلوڈ کر دینا ہے وال کے تھکنس کر دینا تو یہ اس کا اریہ آ جائے گا اسی طریقے سے ونڈوز ہیں ونڈوز ہم بھی ہمارے پاس دو قسم کی ہوتی ہیں کچن اور باتھروم کی ونڈو الادہ ہوتی ہے اور بیڈرومز اور ڈرینگ رومز کی ونڈوز کا تقریبا سائز ایک ہوتا ہے لیکن یہ مختلف ڈزائنر کو پر ڈپینڈ کرتا ہے ابھی آپ دے سکتے ہیں سکتے ہیں دوسری ونڈو مرے پاس یہ سکتے ہیںیا یہ دونوں سکتے ہیں دو تو آپ نے اسی طرح آپ نے ون کو بند کر دینا ہے اور اور اس سے جو اس کی ہائٹ جا رہی ہوتی ہے four fit ہے تو آپ نے اس سے four fit اس کا دیڈک کر دینا ہے اور ویڈڈ سکتے ہیں ٹ١ ہے تو آپ نے سکتے ہیں اسی طریقے سے hai پر کُو پر آپ کو پاس چھوٹی ونڈوز ظا رہی ہوتی ہیں اس کو بھی آپ نے اتھر ایڈد کر دینا ہے دیکھ لینا اس کا ساززت مغاربہ جو جا رہا ہے ادھر سے وینڈو یہ آپ دیکھ رہا چھوٹی وینڈو آپ کے پاس آری ہےочноat والی سیڈ کو باتھرم کو پر بھی یہ مرفت جو بھی آپ کو پاس کیا رہی ہے وہ اپنے اتھر کر دی لنہیں دو وینڈوز ہے ہائیٹ میں پاس ہے اس کی تین فٹ کی اور اس کی جو ورث ہے گی وہ پاس تو پائنٹ فائی فرث کی سپوز ہے اس کے پاس آپ نے اس کی ٹوٹل تھکنس ایڈ کر دینا تو یہ ایریا آ جائے گا اس کے بعد آپ نیچے دیکھ رہے ہیں ٹوٹل ڈیڈیکشنز تو جتنی یہ ڈورز اور ونڈوز ہوں گے ٹوٹل اس کا ڈیڈیکشن کر کے نیچے سم آ جائے گا وہ جب ہم اس کی میٹریل کو یوز کریں گے برکس انکالنے کے لیے تو یہ میٹریل ہمارا سب کے اندر سے ڈیڈیکٹ ہوئے گا ہمارا پلسٹر ہے ہمارا وال اس کی برک ورک ہے تو جو بھی چیزیں ہیں کہ اس کے اندر سے یہ ہمارا ڈیڈیکٹ ہوئے گا تو اس کے بعد آپ نے آگیا جائنا ایتر تھرڈ نمبر کو پر آپ دیکھ رہے ہیں پلسٹر موٹر کی ریشو ہے پلسٹر کی جو ریشو جاری ہوتی ہے تو آپ نے ون تھرڈ کر دینی ہے تو ون فور اس کے بعد پلسٹر کے ٹھیکنس ہے اگر آپ کے پاس وہ سکس چھ ستر کا پلسٹر ہے ساتھ ستر کا پلسٹر ہے تو آپ نے اسی طریقے سے تری بٹا ستر یہ بالی four کر کے регiore ڈیوالڈ د بیر ٹویلف کر دینی ہے اگر آپ کے پاس ایک انچ کی ہے ٹکنس آپ کے پاس تو ڈیوالڈ ڈیوالڈ ڈڈ ڈھوานڈ ڈ ڈھوائیڈڈ ڈوےڈ ڈڈیوالڈ ڈڈوالڈ ڈڈو کار دینے ہے جیسے اسِ بچ lane ڈوائیڈ 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 پاس وہ آہ ٹری بٹا فور کا ہے آہ ٹو ون بٹا ٹو کا ہے چار سو تر کا ہے اور چھے سو تر کا ہے تو وہ آپ نے اسی طریقے سے جو فگر آپ کے پاس ہوئے گی آپ نے جو کرٹو لگانا ہے ٹری ڈوائیڈ بائی فور کرنے کے بعد آپ نے اس کو ڈوائیڈ بائی ٹویلویڈ کر دینا ہے تو یہ آپ کی پلاستر کی تکنس آ جائے گی سو تر کے اندر انچس کو پر ہے تو وہ میں نے آپ کو بتا دیئے تو آپ نے یہ ساری ویلیوز کو فیٹس کے اندر لے کر آنا ہے جس طرح یہ میں نے آپ کے سامنے لکھا ہوئے در اس کے بعد نیچے یہ پلاستر کے آپ نے اس کی ڈیمیشن نہیں دیدنی ڈیمیشن ہم نے در سے والس کی لینی ڈیڈکشن ادھر آٹومیٹکلی ہو جائے گی تو آگے آپ نے لینٹ آف ٹاپ سلائب یہ ہم اپنے ٹاپ سلائب کا پورشن ہے جس کو لینٹل یا روف سلائب کے نام سے یوز کیا جاتا ہے تو آپ کے پاس جو میٹریل کی ریشو ہے ون سینڈ ون سیمنٹ ٹو سینڈ اور فور ون ٹو فور کی ریشو ہے تو آپ نے ون ٹو فور لگا دینا ہے آپ کے پاس ون فور ایٹ ہے تو آپ نے ادھر ون فور ایٹ لگا دینا ہے تو آپ کے پاس جو بھی ریشو ادھر آپ کے پاس آ رہی ہے تو آپ نے اس کے ریشو سب سے پہلے ادھر لگانی ہے اس کے بعد لینٹ آف ٹاپ سلائب اس ٹاپ سلائب کے اندر آپ اتر پلانچوں پہ آتے ہیں تو جو آپ کا شیڈ باہر جا رہا ہوتا ہے اپنے اس کو بھی دس انکلوٹ کرنا ہے آپ نے اپنا شیڈ کو بھی دس انکلوٹ کرنا ہے میں کہتا ہوں فورٹی فائی فٹ میرے پاس ٹوٹل ورث ہے گی لینٹھ ہے گی اتر سے تو میں نے اس کی جو ٹاپ سلائپ کی لینٹھ آ رہی ہے میں نے ادھر فورٹی فائی فٹ دیکھ دینا ہے ورث ہمارے پاس جو آ رہی ہے اس کی ٹوٹل ورث آ رہی ہے ٹوٹی فائی فٹ تو ایک فٹ کا جو دو فٹ کا آپ شیڈ باہر نکالا چاہتے ہیں اس کے ساپ سے آپ نے ادھر لگا دینا ہے ٹونٹی فائیو ہے تو آپ اگر اس کا شیڈ دو فٹ باہر ادھر سے لگائیں گے ادھر سے لگائیں گے تو وہ آپ ایٹ کر دیں گے ادھر آپ اس کو ٹونٹی سیون فٹ آپ کر دیں گے اسی طرح فورٹی فائیو ہے اگر آپ کا ون سیڈٹ پہ شیڈ ہے ڈائی فٹ کا تو آپ نے فورٹی سیون پوائنٹ فائیو آپ نے کرنا ہے اسی طرح سلاب کی دیکھ کس کے م Düبائی دو فیکر کی تکنیس ہے چار انچ کی تکنیس ہے تو آپ نے فورٹ ڈیوائیدٹ بائی ڈیوس ف آیڈیو کار نا ہے سکس انچ کی تکنے سکل سکس ڈیورید بائی ڈیویلو کر دینا ہے تو ہم رہنون سلائب کی تکنیس مپس چار انچ کی تکنیس ہے تھی چار سے پانچ چ کے درمیان یہا آپ نے کار دینا ہے اس کے بعد ڈائی آف سٹیل آپ اس چھت کے اندر جو اس کی چھت ہوئے گی اس کے اندر جو اپنے سٹیل یوز کرنا ہے اس کا اپنے در سے اس کا ڈائیا دے دیڈی دینا ہے میلی میٹر کے اندر ایٹ کا ایٹ آئین ایم ایم آئینٹ آئینٹ nee گے یا ادھر سے آپ فائی فنج کے اوپر جاری ہیں فائی ڈوائلڈ بائی ڈوائلڈ کر دیں گے تو آپ نے یہ اس کی جو انٹریز ہے وہ آپ نے اسی طرح کرنی ہے آپ اس کا فارمولا بھی لگا سکتے ہیں یا آپ ڈائریکٹ فٹس کے اندر بھی ان ویریز کو لکھ سکتے ہیں فارمولا لگانے کے ضرور دنی ہے ادھر جس طرح میں یہ جیدہ انپوٹ کرتا جا رہا ہوں آپ نے ادھر بھی اسی طریقے سے اس کی انپوٹ کرنی ہے ادھر سے ڈائی آف انپوٹ سیکشن تھا آپ نے انپوٹ یہ ڈیٹا جسٹ اس کے اندر کرنا ہے آپ نے یہ جو بھی ڈیٹا ادھر سے اس کے اندر ریشو وغیرہ کر دیں گے تو ریشو کے وغیرہ ڈیٹا ہونے کے بعد یہ ٹوٹل کاسٹ آپ کے سامنے ادھر آ جائے گی اس کے بعد ٹوٹل نمبر آف برکس یہ ہمارے پاس اٹھارہ ہزار چھے سو چوبیس نمبر برکس کے آئے ہیں یہ آ جائیں گی آگے آپ کے پاس ایک برکس کا جتنا بھی ریڈ چاہ رہا ہے دس روپے چاہ رہا ہے آپ نے دیسے دس روپے انپوٹ کر دینا ہے اس کا یہ اس کی کارٹس ان روپیس کے اندر آ جائے گی اسی طریقے سے ٹوٹل سیمنٹ بیکس یہ ہے آپ کے مارٹل برکس آپ برکمنسری کے آپ کے پلستر کے اور آپ کی ٹاپ سلائپ کے اندر ٹوٹل بیکس ٹو ففٹی فائیو یوز ہوئیں گے اس کے ریڈ جو آپ کے پاس کرنٹ ریڈ چاہ رہا ہے سیون فٹی کا مطلب چاہ رہا ہے آپ سیون ففٹی کا ریڈ لگا دیں یہ ٹوٹل کاسٹ اس کی بیک کیا جائے گی ٹوٹل سینڈ ہے سینڈ مپس ون زیرو ایٹ سیون سی ایفٹی آ جائے گی اسی طرح ٹوٹل کرش آ جائے گی اور نیچے سٹیل روپ سلائپ جو سریع ہوئے گا چھتوالا اس کا آپ کا پورا ادھر پوری سٹیل آپ کا ادھر کاسٹ ہو جائے گا تو آپ کے پاس جو کرنٹ ریڈز جار رہے ہیں وہ آپ نے ادھر لگا دینے سب کے اور آگے ادھر آپ کی ٹوٹل اس کی اماؤنٹ آ جائے گی اور نیچے آپ جب ٹوٹل پہ جائیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے فائیڈ لیک ایٹی ایٹ تھاؤزنڈ سیون تھری سیون کے اوپر ہمارے پاس یہ جو ایک سیمپل سا جو گھر تھا جس کے اندر ہم نے بالکل کوئی اس کے اندر نہیں ہے جو چیزیں یوز ہوئیں گی تو وہ چیز ادھر آ جائے گی یہ ٹوٹل ریل کاسٹ ہے ریل کاسٹ کے اوپر آپ نے سٹیل ویسٹیج سٹیل کے اندر آپ کے جس طرح آپ کے دیوارز کے اندر لینٹرز آ رہے ہیں وہ آپ نے تھوڑا بہت اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے نمبر نمبرکس کا جو ویسٹیج ہو جائے رہا ہے پورے کے اوپر اگر آپ اس کے اوپر ٹوٹل اماؤنٹ کے اوپر اگر یہ آپ کے پاس جو آ رہی ہے ادھر سے آپ اس اماؤنٹ کا آپ سیون پرسنٹ آپ کر دیں ٹوٹل ویسٹیج لگا دیں آپ سیون پرسنٹ کی اس کے اوپر تو یہ آپ کی کاسٹ الادہ آ جائے گی تو یہ آپ ادھر سے اس کو اسی طریقے سے سم کر دیں اس پورشن کے اندر تو یہ آپ کی ٹوٹل ویسٹیج اور جو آپ کی بیننگ زوار ہیں جو آپ کا سٹیل ہے جو سمٹ جو ویسٹ ہو رہا ہے تو وہ اس کے ساتھ سے اپراکسیمیٹ اماؤنٹ آپ کے پاس ایک فگر آ جائے گا آپ کے پاس سکس لیک ٹونٹی یا تھاٹی آپ کے پاس ادھر اس کی اماؤنٹ آ جائے گی تو یہ آپ ادھر اسی طریقے سے اس کی کاسٹ ساری ادھر سے جسٹ یہ ویلیوز آپ دینے کے بعد ادھر سے کلکویٹ اس کی کر سکتے ہیں تو یہ آپ نیچے آتے ہیں تو اس کی الادہ الادہ سے کلکویشنز بھی ساری ہوئی ہیں بریک ورک ہے نمبر آب بریک ورک ہے ہمار پاس کتنا یوز ہو رہا ہے بریک ورک کی الادہ ڈیٹیل ہے اس کا مارٹر ہے اس کے اندر سیمنٹ بیگز ہیں سینڈ ہے اسی اسی طریقے سے پلسٹر ورک ہے پلسٹر ورک ہے ٹوٹل والیو مبابس جتنا آ رہا ہے وہ لکھا ہوئے ادھر اس کی آگے یونٹس ہیں سیمنٹ بیگز پلسٹر ورک کے اندر کرنے یوز ہو رہے ہیں سینڈ ہماری اندھی یوز ہو رہی ہے اسی طریقے سے سلیب والیو میں ہمارے پاس روف سلیب جو ہمارے پاس آگا تو آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے اس کی بھی ٹوٹل والیو میں ادھر کلکویٹ ہو کے آپ کے پاس الادہ الادہ آ جائے گا سٹیل ویٹ آ جائے گا آپ کو پاس سیمنٹ بیگز سینڈ اور کرش تو یہ ہے آپ کو پاس الادہ الادہ تینوں ایٹمز جو آپ کو پاس جاری ہیں اس کی الادہ الادہ کونٹیٹیز بھی آ جائے گی آپ الادہ الادہ کونٹیٹیز کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ادھر سے اس کو دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہمارے پاس سا نیچر ورک اند ایکٹیوٹیز سب سے پہلے پر ہمارے پاس ادھر سمری آگئی ٹوٹل اس کی اماؤنٹس وغیرہ آ گئی ہیں سیکنڈ نمبر بے اپر نیچر آف ورک اس کی ایکٹیوٹیز اور اس کی ڈیٹیلز ہے بریک ورک ہے پلاسٹر ورک ہے اور اسی طرح روٹس لائب کو اس کا سٹیل وغیرہ اس کی ڈیٹیل ال 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 ادھر دے دیئی ہے اس کے بعد آپ نیچے آتے ہیں تو یہ بیک کلکولیشنز ہوئی ہیں ساری آپ ادھر سے اس کی پوری کلکولیشنز اس کو چیک کر سکتے ہیں سارا چیز اوپن ہیں یہ والیوم ون والیوم ٹو ہے بریک کا یہ وال والیوم وال ٹائپ والیوم ون اور والیوم ٹو ہوتر لکھا ہے یہ وال دونوں والیوم اس کے لیے گئے ہیں اسی طریقے سے وال وان ٹو کے اس کے بعد آپ آگے آ جاتے ہیں تو یہ آپ کو پاس ٹوٹل اس کا سم اماؤنٹ ہے ہم نے بنا دی اس کی اسی طریقے سے پلسٹر ہے پلسٹر آپ کا ٹو ایکس ادھر لکھا ہے جتنی آپ کی والز آ رہی ہیں اس کے اندر اندر اور باہر والی سائیڈ کے اوپر دونوں سائیڈوں کو پر پلسٹر لیا گیا ہے آپ نے ادھر سے اس چیز کا جیدر آپ کی جو بیک وال آتی ہے کسی گھر کے ساتھ تو آپ اس کے حساب سے تھوڑا سی ریا اس کے اندر سے ڈیڈکٹ کر دیں گا اس کا لیکن وہ ون سیڈڈ وال ہوتی ہے اتنا اس کا میجر افیکٹ نہیں پڑتا چیز کے اوپر تو یہ جو اس کے اندر جو روف سلاب ہوئے گی اس کی صرف ون سیڈ لی گئی ہے گی اور آز جو وار جتنی ہے آپ کی انٹرنل دیوار جا رہی ہیں اس سب کی کوئنٹیٹی ادھر سے ٹو ایکس لی گئی ہے گی آپ ادھر سے اس کو دیکھیں گے تو یہ آپ کے پاس اوپر اسی طریقے سے ان کی ویرت جو جا رہی ہیں ادھر سے فارمولے کے ساتھ سے سیلیکٹ ہو جائے گی اور پلاسٹر کے جو تھکنس آپ نے دی ہوگی ہوگی وہ ادھر سے آ جائے گی اور ٹاپ سلاب کی بھی ادھر سے ڈیمیشن اس کے اندر انکلوڈ ہیں تو یہ آپ نے اسی طریقے سے یہ اس کا بنا دینا سارا یہ چیک کر لینے یہ کلوٹیشنز آپ دیکھنا چاہتے ہیں آپ خود بھی بنانا چاہتے ہیں آپ اس کو پرپرلی بنا سکتے ہیں اس کے بعد یہ سٹینڈرڈز ویلیوز ہیں ہمارے پاس یہ جو اب ہم میٹریل کرتے ہیں تو اس کے لیے سٹینڈرڈز ویلیوز ہماری اس ویلیویم آف سیومنٹ بیگز ہمارے پاس وان پائنٹ ٹو فائف کا فیکٹر یوز ہوتا ہے سی ایف ٹی کے اندر اس کی اندر ہمارے پاس جو وارٹر کا ویلیویم فیکٹر آتا ہے پلسٹر کے اندر اور مارٹر کے اندر تو وہ ہمارے پاس وان پائنٹ ٹو سیون کا یوز ہوتا ہے ویٹ ڈینسٹی آف کنکریٹ کی جو ہمارے پاس یوز ہوتی ہے ون پائنٹ فائی فور گنگریڈ کی دینسٹی ہوئے گی وہ روف سلیب کے اندر جو ہمارے پاس یہ ادھر ٹاپ سلیب آئے گی یہ اس کے اندر اس کی دینسٹی یوز ہوتی ہے اور اسی طرح والی ام آف ون برک تو یہ اس کی کلکلوشن نیچے ہوئی ہے نیچے آپ آتے ہیں تو یہ والی ام آف ون برک ہے آپ برک کا سیز ادھر سے خود بھی دے سکتے ہیں یہ ہر علاقے کے حساب سے ڈیپینڈ کرتا ہے مختلف سائز ہوتا ہے جو آپ نے والی ام آف برک میں سٹینڈرڈ سائز ادھر لکھ دی ہے نو اچ ہے ادھر ساڑھ چار انچ اور تین اچ اس کی ہائٹ آئے گی تو آگے آپ نے اس کو فیٹس کے اندر لیانا ہے تو آگے سے آپ اس کو آپ اس میں سب کو ملٹیپلائی کر دیں گا نیچے فارمولے لکھا ہوئے تو یہ آپ کو پاس ایک برک کا سی ایفٹی آ جائے گا سارا اسی طریقے سے سیمنٹ بیگز ہیں یہ ففٹی کیجی کا بیگ کے ساتھ میں نے اس کی ورکن کی ہوئی ہے ففٹی کیجی کا بیگ سٹینڈرڈ سائز کا ہوتا ہے اگر آپ کا پاس فورٹی کا ہے تو آپ نے فورٹی کا کر دینا ہے ادھر یہ یلو سیل کے اوپر یہ میں نے دیئے مہی ہیں دونوں سیڈوں کے اوپر ادھر سے آپ نے اس کے سیزز برک کے چینج کرنا چاہتے ہیں جو آپ کا پاس چار رہے ہیں وہ آپ ادھر سے اس کے سیزز چینج کر دیں گا تو یہ نیچے ہے اس کی ویلو چینج ہو جائے گی اور اسی طریقے سے�로م آف سی منٹ بیگز gjort جو ہے اس کی بھی كوائٹٹی آپ اسے چینج کر سکتے ہیں تو اس کی جو کیوکفٹ جو ڈینسٹی ہے وہ ادھر سے آپ کے پاس آ جائے گی تو یہ می parchmentی پاس ایک سٹینڈڈ ڈینسٹی ہوتی ہے یہ ادھر سے یہ آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ نہیں والیع ماذج جو آپ نے لینا ہے اگر آپ ادھر سے فورٹی کےجی ہے تو آپ نیچے فورٹی کر دینا اس کی لیندھ ویرث اور ہائٹ آپ نے دے دینی ہے تو یہ سی ایف ٹی آ جائے گا یہ ویلیوز اس کے ساتھ سے لے گئی ہیں دونوں ویلیوز ویلیوم آف سمنٹ بیکس اور ویلیوم آف ون برک باقی یہ جو دونوں ویلیوز ہیں یہ سچنڈرڈ ڈیٹا اور اس کی سپیسیفکیشن کے ساتھ سے یہ آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اس کو پر میں نے ایک ڈیوٹیل ویڈیو پہلے بھی بنائی تھی یہ نیسی آپ کی کلولوشنز آ جائیں گی برک ورک کے اوپر تھوڑا سے میں بتا دوں کہ یہ ٹوٹل برک ورک ہمارا آ جائے گا اس دونوں ویلیوز کا ہم نے پلس کرنا ہے پلس کر کے ہم نے ادھر لکھ دیا دونوں ویلیوز کا ٹوٹل ایریا آ جائے گا اس کے بعد ہم نے اس کے اندر سے والیوم آف ڈور اینڈ وینڈوز کو ہم نے ڈیٹ کرنا ہے یہ ہمارے پاس جو ایریا آیا تھا یہ آپ اوپر آئیں گے تو یہ دیکھیں گے ون ٹوئنٹی سکس سی ایف ٹی کا یہ ایریا آ رہا تھا یہ ایریا ہم نے ادھر لکھ دینا ہے اور اس برک ورک میں سے یہ منس کر دیں گے تو برک ورک کا جو والیوم آ جائے گا ہمارا پاس وہ ون سیون فور سکس کا آ جائے گا اس کے بعد جو برک ورک کے اندر جو موٹر یوز ہوتا ہے وہ ٹوئنٹی فائی پرسنٹ سے تھارٹی فرسنٹ کے درمیان میں یوز ہوتا ہے میں نے ٹوئنٹی فائی پرسنٹ کے ادھر لکھ دیا ہے ٹوئنٹی فائی پرسنٹ کے حساب سے آپ نے یہ جو آپ کا پاس برک ور والیوم آ رہا ہوگا آپ نے ادھر اس کے حساب سے اس کے پرسنٹی بنا دینی ہے ٹوئنٹی فائف پرسنٹ میں نے لیا ہے اگر آپ تھارٹی پرسنٹ اس کو رکھنا چاہتے ہیں تو تھارٹی پرسنٹ سمید بھی آ جائے گا لیکن آپ اس کو اسی طریقے سے ٹوئنٹی فائف رکھیں تو یہ ہمارے پاس اس کا مورٹر کا والیم آ جائے گا سی ایف ٹی کے اندر تو آپ نے جو بریک ورک کی ہماری کونٹیٹی کلکلیٹ ہونی ہے ایکزیکٹ اس کے اندر سے آپ نے پاس جو آپ کے بعد بریک ورک آ رہا ہوگا اس کے اندر سے آپ نے یہ مورٹر کو منس کرنا ہے تو آپ کا بعد نیٹ بریک ورک آ جائے گا جو آپ کی میڈگیل کی ٹھکنس ہوتی ہے وہ ٹوئنٹی فائف پرسنٹ کے ساف سے اپنے ادھر سے اس کی ڈیٹیک کر لینی ہے تو ٹوٹل بریک ورک ہمارے پاس جس کی کوئنٹیٹی آ جائے گی وہ ٹھئیٹین زیرو نائن پائنٹ فائیٹ زیرو آ جائے گی اس کے بعد نمبر آف بریکس ہیں آپ نے نمبر آف بریکس آپ نے کرنا ہے آپ نے ٹوٹل نیٹ بریک ورک جو آ رہا ہوا اس کے اندر سے آپ نے ڈیوائیڈڈ بائی والیوم آف ون بریک جو ہمارے پاس ون بریک کا سائز میں نے نیچے آپ کو بتایا ہے یہ سائز ہمارے پاس آ رہا ہے یہ سائز آپ ادھر سے کر دیں گے تو آپ کا پاس ٹوٹل آف نمبر بریکس آ جائیں گی اسی طرح پلسٹر کا والیوم ہے پلسٹر کا والیوم اسی طریقے سے یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ادھر میں نے اوپر کرکویٹ کی ہے یہ میں نے آپ کو ادھر اس کی پوری ڈیٹیل بتا دی تھی کہ میں نے ادھر سے اس کی والس کی تھکنس بھی اس کا اندر انکلوٹ کر دی ہے اور ادھر سے اس کی تھکنس بھی جو پلسٹر کی آ رہی ہے وہ آپ اوپر دیں گے تو نیچے ادھر آپ کے پاس ادھر آ جائے گا اسی طرح کے ٹوٹل ٹاپ سلیب ہے ٹاپ سلیب کا آپ نے سی ایفٹی بنا دینا ہے آپ نے اس کی یہ جو اوپر لکھی ہے آپ نے اس کی لینٹھ آپ نے اس کی ورث اور اس کی ٹھکنس کیونے چیزوں کو آپس میں ادھر ملٹیپلائی کر دینا ہے یہ ہوا ہوا ادھر تو آپ کے پاس ٹوٹل والیوم سلیب کا آ جائے گا اس کے بعد آپ نے ادھر آگے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کلکلیشر آف برک ورک مارکر ہے یوز ان وال کی وکفٹ سیمنٹ کو آپ کے پاس جو یہ آپ کی واز جا رہی تھی جو برک ور جا رہا تھا جو یہ واز جا رہی ہیں ہماری ان کے اندر جو ہمارا برک کو ٹوٹل کاسٹ آ جائے گی اور اس کے بعد جو ہمارا سیمنٹ یوز ہونا ہے برکس کے اندر اس کی یہ بیک کلکلیشن اتر نیچے آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے اندر جو ہم آپ پر ٹوٹل سی ایف کی سیمنٹ یوز ہو رہا ہے اس کے ادھر فارمولا لگا ہوا ہے کہ یہ ہم آپ پر مارٹر ہم نے لیا تھا ٹونٹی فائی پرسنٹ کا اس کے بعد ہم نے جسے یہ سیمنٹ کی ریشو تھی ون یہ جسے آپ نے ون ملٹیپلائیڈ بائی ہم نے اس کے ساتھ مارٹر کو کر دینا ہے اور ملٹیپلائیڈ بائی یہ جو فیکٹر آ رہی ہے وارٹر فیکٹر جو ویٹ فیکٹر جس کو کہا جاتا ہے وان پائنٹ ٹو سیمن کا یہ برکمنسری کے اندر یوز ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے ڈیوائیڈ بائی ٹوٹل سم آف میٹریل کر دینا ہے یہ دونوں میٹریل ون پلس فور آپ نے ادھر سے کر دینا دی فارمولا لگا ہوا ہے تو ادھر آپ کا ٹوٹل سیمنٹ آ جائے گا یہ سی ایف ٹی کے اندر سیمنٹ آیا گا نیچے اس ٹوٹل بیگ سے لگے ہوئے ہیں تو یہ اس ویلیزز کے اوپر سے آپ نے جو ایک سیمنٹ کا جو آپ کا فیکٹر آ رہا ہے سی ایف ٹی کے اندر وہ آپ نے کر دینا ہے تو ادھر آپ کے ایٹی ایٹ پوائنٹ سکس نائن آپ کے ٹوٹل بیگ آ جائیں گے جو آپ کی بالس کے اندر یوز ہوئے گا اور اسی تلیل کے سی جو سیمنٹ آیا تھا ہمارا پاس سی ایف ٹی کے اندر اس کو ملٹیپلائیڈ بائی آپ اس کی ریشو کر دیں گے اس کی جو سینڈ ریشو ہے ون فور ہے تو ون فور کو پر کر دیا جائے گا فائیو ہے تو وہ فائیو کے ساپ سے ادھر آپ کے پاس ادھر اس کی سینڈ آ جائے گی کلکلیشن ہو کے اسی طرح پلسٹر ورک ہے پلسٹر ورک کا ٹوٹل ایریا ہم نے ادھر اس کا لے لیا ہے آپ نے اسی طریقے سے سینڈ ٹو سینڈ جو کوئنٹیٹی ہم نے ادھر اوپر کی ہے پلسٹر کے لیے بھی نیچے بھی وہی کوئنٹیٹی اس کی یوز ہوئے گی ون ملٹیپلائیڈ بائی ٹوٹل والیوم ہمارے پاس جو سی ایف ڈی کو پر آیا تھا اور اس کے بعد اس کا ویٹ فیکٹر ون پائنٹ ٹو سیون کو آپ کر دیں گے اور ڈیوائڈ بائی آپ نے سم آف میٹریل کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس ٹوٹل سی ایف ٹی سیمٹ آ جائے گا سی ایف ٹی کے اندر بیگز آپ نے بنانے ہے تو اس کے ساتھ آپ نے ڈیوائڈڈ بائی ویلوم آف ون بیک سیمٹ آپ نے کر دینا ہے تو آپ کا پاس پلسٹر کے اوپر جتنا بھی لگے گا وہ نائٹی ون بیکز آ جائیں گے اور ٹوٹل سینڈ اسی کے ساتھ سے جو ریشو آپ کی جاری تھی یوز ادھر ہے تو یہ آپ نے اس کے اوپر جو ریشو دینی ہے جو پلسٹر کی ریشو دینی ہے تو اس کے ساتھ سے ادھر اس کے سیڈ نیچے آ جائے گی تو یہ آپ کا پاس دونوں آپشن سی ایف ٹی میں آئیں گے اور ادھر سیمٹ بیگز نمبرز کے اوپر آ جائیں گے اسی طریقے سے آگے آپ آتے ہیں تو یہ کلپلشن آف روس سلیب آگی اس کے اندر روس سلیب کا ٹوٹل ایریا اس کی جو سیمٹ آئے گی اس کی کلپلشن در ہوئی ہوئی ہے سب سے پہلے ہم نے ادھر سے اس کے جو ریشو آ رہی تھی ون اس کو ہم نے در سے لے لیا اس کی کوئنٹیٹی کے اوپر آپ بی سی طرح لیں گے اس کا فرمولا میں ادھر سیڈ کو پر لکھ دوں گا اس کے بات ٹوٹل والیہ میں ہمارے پاس یہ فورٹی سیون پوائنٹ ٹو فائیو کا اور اس کے بعد اس کا یہ ایل فورٹی تری جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس اس کا ویٹ کنکریٹ ڈینسٹی کا جو فرمولا کے اندر یوز ہوتی اس کو پر ڈیوائیڈڈ بائی آپ نے اس کی ریشو کر دی نہیں ہے پلس کر دینا ہے ون ٹو فور ہے تو یہ آپ کے پاس ون ٹو فور آ جائے گا ادھر آپ یہ اوپر آتے ہیں تو یہ دیکھیں گے ون ٹو فور یہ ساری ادھر انکلوڈ ہوئی 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 ہے ساری تو یہ آپ کے پاس ٹوٹل سیمٹ بیٹس سی ایف ٹی کے اندر اس کے اندر آ جائے گا جو آپ کے چھت کے اندر یوز ہو رہا ہے ٹوٹل بیکس آپ کے پاس آپ نے اسی طریقے سے سی سیمٹ کی اندر جو آپ کو پاس آیا آپ نے ادھر سے ون بیک کا جو واریہ میں وہ مہنس کر دینا ہے آپ کی ٹوٹل سیمٹ آ جائے گا اسی طریقے سے اس سیمٹ کے اندر جو سینڈ کی ریشو ہے ہم آپ پاس ون فور کی جا رہی ہے ون فور ون ٹو فور کی جا رہی ہے تو یہ ملٹیپلائی بائی ٹو ہو جائے گا فور کی جاری ہے ملٹیپلائی فور اور اسی طریقے سے کرش ملٹیپلائیڈ بائی فور یہ اوپر سے تو یہ پوری ایک میں نے شیٹ بتانے کا مقصد آپ کو یہ کہ آپ اس کی کلکولیشن وغیرہ کو دیکھ سکتے ہیں کر سکتے ہیں اس کے اوپر پوری سا ورکنے ہیں اس کے بعد کل generates ہماری پاس ادھر مین بار ہمارے پاس ڈای آخوابر ہم آپ پر ٹی انڈ کہا گیا ادھر بھی ڈای آخ آج وہاں پر 10 کا ہے spacing point 50 اور point 4 inch کی تھی یہ اوپر ہم نے spacing دیتی point 50 point 4 اور اوپر ڈائیا تو یہ اس کی detail ادھر آپ کے سامنے ادھر آ رہی ہے تو ادھر ہم نے اس کی total length calculate کر لی ہے total length کیسے کی ہے ہم نے ادھر سے اس کے جو spacing آ رہی تھی total اوپر جو width جا رہی ہے width کو آپ نے divided by آپ نے spacing کے ساتھ کرنا ہے ساتھ والا column plus one کر دینا ہے اور multiplied by جو ہماری total length جا رہی تھی اس کے ساتھ آپ نے اس کو کر دینا ہے تو یہ ہم آپ پر جتنی slabs کی bars کی length آئے گی وہ length ادھر آ جائے گی آپ نے ادھر سے جیسی جو ہم ارپس اوپر اس کی last میں آپ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو ہم نے width length لی تھی وہ اس کو آپ minus کریں گے تو یہ total آپ کی bars آ جائے گی ادھر 96 bar ہماری آ رہی ہیں گی اس point 50 کی change کے ساپ سے جو ہماری bars آ رہی ہیں main bars وہ 96 آ رہی ہیں 96 کو آپ نے multiplied by اس کی length کے ساتھ کر دینا ہے کیونکہ یہ ایک length کی بار آ رہی تھی تو آپ نے ادھر کریں گے تو یہ آپ کو پاس total اس کی length آ جائے گی بار کی تو آگے unit weight ہے ہمارے پر 10 کا آپ کو پر 10 کا ہے تو آپ 10 کا 12 کا ہے تو یہ فرمولہ automatically اس کے اندر یہ در سے لگا ہوا ہے تو یہ سارا ادھر سے سارا یہ اسی طریقے سے یہ change ہو جائے گا تو یہ آگے total آپ کو پاس ان bars کا weight آ جائے گا kg کے اندر اور لیچے اسی طرح distribution bars کا بھی وہی spacing کے ساتھ total اس کی calculation ہوئی ہوئی ہے weight آئے ہوئی ہے اس کا اور total اس کا weight آ جائے گا یہ تو اس کے اندر یہ total لیچے یہ weight لکھا ہے kg کے اندر یہ بلکل net weight ہے اس کے اندر آپ نے تھوڑا سا add کر دینا ہے جو آپ کے hooks یا آپ کے جو bands آتے ہیں اس کو آپ نے اس کے اندر include کر دینا ہے اور جو آپ کی outer side کے اوپر جو آپ کے steel جا رہا ہوگا وہ میں نے آپ کو پر بتا دیا کہ آپ total quantity کو پر جب پانچ سے سات پرسنٹ لگاتے ہیں پانچ پرسنٹ سے سات پرسنٹ کے درمیان میں ہوتا ہے تو یہ چیز اس کے اندر ساری چیز آ جائے گی تو یہ total اس کے ساری calculation اس sheet کے اوپر ہوئی ہیں بہت useful sheet آپ grace structure کے حوالے سے آپ کو پاس سب سے زیادہ جو problem آتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی cast کتنی آ رہی ہماری کہ ہم نے grace structure بنانا ہے ہم نے require کرنا ہے plaster کرنا ہے چھتا پر ڈال لی ہیں اس کی ہماری cast کتنی آئے گی تو یہ ہے آپ پاس grace structure کی cast اپنی اس sketch کے ساری آپ سے اپنا پانچ مرلے کا plot ہے آپ پاس سات مرلے کا ہے دس مرلے کا ہے اس کے ساری آپ نے لابس لیب اس کی width height اور thickness آپ نے دے دینی تو یہ ساری calculation ساری آپ کے سامنے ادھر ہو جائے گی تو یہ ایک بہت useful sheet ہے آپ sheet کا link میں description کر رہا دوں گا آپ اس کو download کر سکتے ہیں میرے ویڈیو کو آپ لائک ضرور کر دیجئے گا اور میرے چینل کو آپ نے subscribe